موسیقی 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 ہے تو میں نے گریٹ کر لی تھی پیاش کو لگاتار ہم چلاتے رہیں گے برابر سے چلاتے رہیں گے پیاش کو دیکھیں ہمیں اسے ہمیلی براؤن کرنا ہے یہ کچھ اس طرح سے دیکھیں یہ براؤن کلر ہو گیا اس کا اس طرح کا کلر پیاش کا آ جانا چاہیے اب اس میں ہم ادرک لسون کا پیسٹ ڈال دیں گے دو کھانے لے چمچ بھر کے ادرک لسون کا پیسٹ اس میں ہم نے ڈال دیا ایک دو منٹ اس کو ہم بھون لیں گے ادرک لسون کو اب یہ جو ہم نے ٹماٹر دی ٹماٹر کی ہم نے تھوڑا سا پیوری بنا لی تھی اس کو بھی ہم نے ڈال دیا اب ٹماٹروں کو ڈال کے ہم بھون لیں گے ٹماٹر بھی جب اچھے سے بھون جائے گا تب باقی کے مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے ابھی ہم نے اس میں صرف نمک ڈال دیا نمک جو ہے ٹیس کے حساب سے آپ ڈال دیں اس میں پیوری ہم نے ٹماٹر پیوری دیکھے اس میں ڈال دیا تھا ان کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹماٹر کو کچھا پن نہ رہ جائے ٹماٹر کا جب دیکھئے گا تیل چھوڑ دیا ہے تو اب اس میں ہم باقی کے مسالے ڈال دیں گے جیسے کہ اس میں دھنیا پاورڈر ہم نے دو چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اب یہ ہلدی پاورڈر اس میں چلا گیا دیکھیں ہاف تی سپون اور یہ لال مش پاورڈر چلا گیا اس میں آپ اپنے حساب سے رکھے گرم مسالہ ہم نے ڈال دیا اب یہ ہم نے میٹ کا مسالہ بھی ڈال دیا میٹ مسالہ جو ہوتا ہے تو میٹ مسالہ پاورڈر وہ ہم نے دو چمچ اس میں ڈال دیا ہے میرچ آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے رکھے گا میرچ ہم نے ایک ٹیس پون ڈالا ہے آپ جتنا تیخہ رکھتے ہوتا نہ آپ رکھیں اب ان مسالوں کو بھی ہم بھون لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے اس میں کشمیری لال میچ پاورڈر ڈال دیا ایک چمچ بھر کے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اب تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالوں کو ہم بھون لیں گے دو تین منٹ کے لیے مسالے بھون گئے اب یہ مطر ہم نے ڈال دی اس میں دیکھیں مطر کے دانے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال دیں ہیں نہیں ہے تو رہنے دیں اسکپ کر دیں مطر کے دانے گھر میں میرے پس تھے تو میں نے اس میں مطر کے ڈالے بھی تھوڑے سے شامل کر دی ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے تین چار منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دیں گے مطر گل جائیے تھوڑی سی چلیے سم ایک بھر چیک کرتے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے اسے کھولا ہے ڈھاکن کو مطر گل چکی ہے بس اور بہت ہی اچھا ایرومہ آ رہا ہے اس میں سے بڑی اچھی خوزبو آ رہی ہے اور یہ ہم نے جو ہے اس میں اب جو سویا چنگ سے ہم نے گرانڈ کر کے رکھے تھے کیمہ ہمارا وہ چلا گیا اس میں یہ ویس کیمہ ہاں بند رہا ہے تو یہ بھی کیمہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں مسالوں کو ہم اچھی طرح سے چلا کے ملا لیں گے یہ دیکھئے ہم نے چلا لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ایک بار ہم پھر سے چلا دیں گے اس طرح سے اس میں زیادہ پانی نہیں جائے گا تھوڑا سا پانی جائے گا بس اس سے ہم اُبال آئے گا دو تین منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اسے دیکھئے یہ اس میں اُبال آ چکا ہے اب اس کو ہم فلیم بن کر دیں گے یہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے بہت اچھی سی خوزبو آ رہی ہے کیمہ بڑیہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو ابھی اسے ہم ڈھاک کے رکھتے ہیں دو منٹ کے لیے دو تین منٹ کے بعد پھر سے ہم نے اسے کھولا ہے اب دیکھئے اس میں تیل بھی سرفیس پہ آ چکا ہے اور تیل اس میں زیادہ ہی لگتا ہے دیکھئے تیل ہم نے زیادہ اڈالا تھا کیونکہ یہ سویا چنگ سے یہ بہت جلدی تیل اور مسالہ پی جاتا ہے تو اس لیے آپ تیل جس میں تھوڑا زیادہ ہی رکھئے گا اب اسے گرمہ گرم ہم سرف کریں گے آپ اسے چپاتی کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ سرف کریں اور جو نانویج جن مطلب نہیں ہیں جنہیں جہے نانویج نہیں پسند ہیں وہ اس طرح سے یہ ویش کیمہ بنا کر کھائیں اور بہت ہی مجھے کا یہ کیمہ بنتا ہے اس کا بھی ٹیس بہت لا جواب ہوتا ہے تو اگر میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو لائک جرور کیجئے گا